ایک سو سال کے بعد تجھے عقل آئی تجھے سمجھ آئی تجھے شعور آیا اور تُو میرے تروہ دے پہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اللہ فرماتے ہیں میں کائنات کا رب یہ وعدہ کرتا ہوں فاولا کے قائب بدل اللہ ہوں سیئے آتے ہیں محسنان میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے سو سال کی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں میں تیرے سو سال کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا میں تیرے سو سال کے گناہوں کو نیکیاں بنا کر تیرے نام عمال میں ترج کر دوں گا کہ اور اپنے عالمی اس لیے تو فرماتے ہیں نبی آئے وعدیم انی انال غفور الرحیم میرے بندے میں بڑا غفور الرحیم ہوں آہ میرے دروازے پہ آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی جو گھٹیاں ساری زندگی بنا لی ہیں آپ ان گناہوں کو لے کر میرے دروازے پہ آ جا میں صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا گوں گا آہ بھائی کسی کی گاڑی ہے دو تری زیرو ایٹ یہ کسی دوست کی اگر آپ میں سے کسی بھی خیال کروں درہا سائٹ پہ کہنا ہے وہ غفت پاہ دینا اللہ ملٹر آلے والی کرام فرما رہے ہیں میرے بندے آہ میرے دروازے اور اتنا بڑا سخی ہم نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا وہ خود آلازے دے دیکھے اپنے بندوں کو بلا رہا ہے خود بلا بلا کے کہہ رہا ہے اور کہتا کیا ہے آدھا مانگ لے جو کچھ چانائے آدھا مانگ لے جو کچھ چانائے تیرا ربہ کیوں شرمانائے بھوئے گھران دے کیوں جانائے کہو لا الہا اللہ اور میرے ملنوں لگتا کرایا نہیں میرے ملنوں لگتا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہا اللہ اور تمنہ ہو بے جے میرے وال آنے دیم تمنہ ہو بے جے میرے وال آنے دیم اپنے دل دے حال سنانے دیم کوئی روڑ نہیں جتی پانے دی کاؤ لا الہا اللہ اللہ اور کتنا بڑا مہربان اللہ خالی ہاتھ آمیں چولی پار دے پار دے پار دے کے نہیں تو بولو پار دے کے نہیں اور یہ بولو جی میں تو آنوں کوئی شاکے ہیں پار دے کے نہیں ہی اور یم بوجھ رین والی او پر والی او قرآن دے رب پار دے منو پاویں نامنو رب چولیاں سارے آن دیاں خالی ہاتھ آمیں چولی پار دے وام پار دے آمیں چولی پار دے مار آ اولاد تسار دے وام ٹیری ہر مشکل حل کر دے واں اللہ علیہ وسلم اور اگر انسان یہ سب سے بس وہ بڑی رحمت والا ہے اب نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ نیکی کا کام کرنے کی ضرورت ہے اور نہ جڑا مسجد کی طرف روح کرنے کی ضرورت بس وہ بڑا مہربان ہے خود ہی محب کر دے گا اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا عَزَعُبِ ملے کھیج نہ رہا دے وَأَنَّا عَزَعُبِ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا وَأَنَّا عَزَعُبِ وَأَنَّا عَزَعُبُ جو کو سمجھا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایک تارہ بَلِنَّا عَزَعِ حِسَعُبُ بندوں کا حساب بھلکل قریب آگیا ہے اور انسان خفرت کی نیند سویا ہوا ہے انسان ذرا سوال میں اور آپ نے اللہ حضور جلال کے تربار میں پیش ہونا ہے ہم نے زندگی کی ایک ایک سانس کا مالک کے تربار میں جواب دینا ہے اور یہ بات تو بلکل کنفرم بات ہے کہ ہم نے بل آخر یہ زندگی دنیا والی زندگی چھوڑ کر اپنے اللہ کے ہاں پیش ہو جانا ہے اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں میں ابھی بڑا سید مند ہوں تندرست ہوں توانہ ہوں میں بڑا طاقتور ہوں میرے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس اتنا کانوبار ہے میرے پاس اتنے ملازم ہیں اتنے خاتم ہیں اب ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو جب میری عمر ساتھ ساتھ کی ہوگی پھر اس کے بعد کچھ وقت بیمار رہوں گا اس کے بعد جب بیماری آئے گی پھر توبہ کر لیں گے استفار کر لیں گے گناہوں پھر معافی مانگ لیں گے میرے بھائی کبھی سوچو تو صحیح کیا آپ نے جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں کیا آپ نے جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بڑے بڑے نوجوانوں کو ایک سیکنڈ میں موت کی آغوش میں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کل نفس مسائکت الموت وَإِنَّمَا تُبَفَّوْنَ غُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنُزُوْزِا عَنِ النَّارِمْ وَقُدْ خِلَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَادْ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَابُ الْغُرُوْمْ اللہ فرماتے ہیں ہر جینے ہر زیروں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک عربی کے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں ترجمانی کی کہتا ہے اَلْمَوْتُ قَدْهُمْ قُلُوْ نَفْسِمْ شَارِ بُوْحَام اَلْمَوْتُ قَدْهُمْ قُلُوْ نَفْسِمْ شَارِ بُوْحَام وَالْقَبْرُ بَابُمْ قُلُوْ نَفْسِمْ دَاخِلُوْ حَام اور انسان موت ایک ایسا پیارنا ہے جو ہر اگنے پی کے رہنا ہے اور قبر ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر اگنے گزر کے رہنا ہے اس لیے موت کا وقت قریب بھی ہے اچانک موت آنے والے ہر دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا آپ نے بھی مشہدہ فرمایا ہوگا ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان چار پائی پہ لیٹا ہوا اس کے اردہ گرد برادری والے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں ماں اپنی جگہ پریشان باپ اپنی جگہ پریشان بھائی اپنی جگہ پریشان ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں وہ کہتی ہے بیٹا ہم میں نے تو ابھی آپ سے محبت کا وہ ارداد بھی نہیں دیکھا میں نے تجھے پالا میں نے تیری پروش کیا میں نے تجھے جوان کرنے کی کوشش کیا میرے بیٹے ابھی دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہے باپ اپنی جگہ پریشان وہ کہتا ہے میرے بیٹے میری دکان بھگ جائے میرا کاروبار بھگ جائے لیکن اللہ حضور جلال تجھے سے اطاع بھگ جائے ہیں بھائی اپنی جگہ پریشان ہے اب موت ایک ایسا آہلی پنجا ہے جب موت کا فق قریب آنا ہے موت نہ کسی کی ضرورت کو دیکھتی ہے موت نہ باپ کے بڑاپے کو دیکھتی ہے موت نہ ماں کی محبت و شفقت کو دیکھتی ہے موت نے کبھی نہیں دیکھا اس پوڑے باپ کو ابھی جوان بیٹے کی بڑی ضرورت ہے موت کبھی نہیں دیکھتی ہیں اس معصوم بچے کو ابھی امی کی بڑی ضرورت ہے موت نہیں دیکھتی ہیں اس بھائی کو ابھی امشیر کی بڑی ضرورت ہے موت نہیں دیکھتی ہیں ان بیٹوں کو ابھی اپنے بھائی کی بڑی ضرورت ہے موت نہیں دیکھتی ہیں موت کے آہلی پنجا اور سے آدھا قریب آ جاتے ہیں موت نہ کسی کی ضرورت کو دیکھتی ہیں باپ روتا ہے تو روتا رہ جائے ماں پھلتی ہیں تو پھلتی رہ جائے پہنے روتی ہیں تو روتی رہ جائے یہ میرے مالے کا نظام ہے اور موت آئی اجھگ کر لے گئی اور اسی لیے ایک صاحب دل نے اپنے انداز میں ترجمانی کی فراتے ہیں جگوں چاپی عمر دی مک جانی کڑی چال دی چال دی رک جانی اور تیرے کم تیرے کم ساری بچے رہ جانے تیرے کھوٹ امیدانے تیہ جانے تیرے کم ساری بچے رہ جانے تیرے کھوٹ امیدانے تیہ جانے بندہ کنیاں تیاریاں کردہ کنے پروگرام بنادہ بندہ اپنے ذہن نال اپنی سوچ نال کیسے پروگرام ترطیب دے گا میں عید کا فلانی مارکیٹ دی دکان کھریدانگا میں عید کا مکان بناوانگا میں اس سال فلانہ کاروبار کھرانگا انسان اتنوں اپنی سوچ دے مطابق پلانے کردہ مکلوتی مسکراندھی ہوئے گی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکیر کھچ کے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک سامنے کٹ لگایا لکیر بنائے آپ فرمادہ نے لمدیاں انسان دیاں سوچانے درمیان بچہ آکے موت نے سارے بروگرام بھی ختم کردیتے ہیں سارے منصوبے ہی ختم کردیتے ہیں اس واسطے فرمادہ نے جدو چاپی عمر دی مک جانی کھڑی چل دی چل دی رک جانی تیرے کم سالی وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیدان دے ٹھے جانے نبزہ رین حکیمہ ہاتھ بھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی سنجے میں حلت ماریاں چھٹنے نیر سنجے میں حلت ماریاں چھٹنے نیر چھٹنے وچ اجاراں جاں کٹنے نیر سنجے میں حلت مار ایسے لوگ بھی تساں دیکھیں ہوں گے جنہ نے اپنا مکان بڑی محنت نال بنوایاں جنہ اپنی کوٹی بڑی محنت نال بنوایاں آج جناب پتھر لگ کے تیاری مکمل ہوئی ہے اے درو تیاری مکمل ہوئی او درو جان نکل جان دی ہے جنہوں بڑی محنت نال بنوایاں سنجے میں حلت ماریاں چھٹنے نیر سنجے میں حلت ماریاں چھٹنے نیر چھٹنے وچ اجاراں جاں کٹنے نیر بدد مکنی بلیوں پلواناں بدد مکنی بلیوں پلواناں تاک ملکانو جب سک جانی جدو چاپی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی چل دی رک جانی چاچے تائے تے ماں بے او رون بے ام چاچے تائے تے ماں بے او رون بے ام سورے سالے بھی بودیاں کو من بے ام جدو چاپی عمر دی مک جانی گھڑی چاپی عمر دی چل دی رک جانی اجڑی بیوی تیرے سر تے گلور کریں چاوے صد کے دے مٹھے مٹھے بول کریں اجلا شنو بے اخ کے درن لگیم اکھان ٹڈیاں ویراش بھیں گی سک جانیم اجڑی مل مل مخ مل ون تک دیم سونے چاندین اللہ کے پران سٹ دیم آج لیراں حال فکیران دے رون دی دیاں اکھان چو ہنج سک جانیم اجڑی بچیاں نو لاد کراؤں داریوں سونے کپڑے لے لے پبان داریوں آج بزاراں بچے ہو رون دے نیم آج بزاراں بچے ہو رون دے نیم تیسک جانیم آزمک جانیم میرے بھائی اللہ حضور جلال والی کرام قرآن میں اعلان فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کل نفس زائقہ ترمو ہر چینے ہر زیرونے موکہ زائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ حُجُورَكُمْ مَحْدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ اب اللہ کے دروار میں قیامت کے دن دونوں کو نگوں کو نیکی کی جزا ملے گی اللہ کے نام فرمانوں کو پرائی کی سزا ملے گی اب ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی وہ ہے جس نے سالی زندگی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا نماز نہیں پڑھی اور ویسے بھی ہمارے نمازیوں کے بھی مختلف انداز ہیں ایک تو ہے الحمدللہ اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا ہے آمین کہہ دیں آمین کہہ دیں آمین کہہ دیں آمین اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہفتے کے نمازی ایک جمعے والے دن میں مہت پڑھ لی اب اگلے جمعے بس درمیان میں جتنے دنوں کو اس کے اندر یہ آگئی ایک اس سے بھی پکے نمازی ہیں وہ عیل پڑھتے ہیں اور اس سے اگلی عیل پڑھتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے زیادہ پریشان ہونے کی جمعورت نہیں ہے نماز لوگ جب میں مختلف پنداز ہے مختلف سوچ ہے مختلف طریق اب یہ نہیں کہ رب العالمین اس کو بھی جس نے کبھی مسجد کا تروازہ نہیں دیکھا اور ایک وہ ہے جو اندیروں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ موزن بھی کرتا ہے اور آ کے اپنے اللہ کو راضی بھی کرتا ہے منواستہ بھی ہے تحجت بھی ادا کرتا ہے اب دونوں کو ایک پڑھنے میں نہیں رکھا جائے گا نیک آدمی کو نیکی کی جزا ملے گی اور برے کو برائی کی صدا ملے گی اللہ حضور جلال فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمِ حَوْمَا الْقِيَامَا فَمَانِوْزُوْزِحَا عَنِنْ عَرْ اب ہم نے کامیابی کے اور کئی انداز سمجھ لیے ہم سمجھتے ہیں میں نے کاروبار شروع کیا اس میں بڑی کامیابی حاصل کر لی میں نے اپنا مکار بنا لیا میں کامیاب ہو گیا میں نے اپنی گاری خرید لی میں کامیاب ہو گیا میں نے اپنا پنگڑا بنا لیا میں کامیاب ہو گیا میرا اتنا بیک پیلس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا اللہ کہا اس کا نام ہی کامیابی ہے اللہ فرماتے ہیں کامیابی اس کا نام نہیں کامیابی اس کا نام ہے قیامت کے دن جو جہنم سے بچ کر اللہ کے جنت میں داخل ہو گیا جو آدمی جہنم سے بچ کر اللہ کے جنت میں داخل ہو گیا حقیقت میں یہ بندہ کامیاب ہے اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرماتے ہیں اس لیے میرے بھائی یہ بات یقینی ہے اور سو فیصد سے بڑھ کر یقینی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور زندگی کے اچھے اور برے تمام عمال کا حساب و کتاب اللہ کے دربار میں دینا ہے جب یہ بات یقینی ہے اور وہ سفر اتنا مشکل سفر ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں ہم نے دو چار پانچ گھنڈے کا سفر کرنا ہے اس کے لیے ضرورت سے کچھ زیادہ پیسے آپ نے پاس سکتے ہیں کہ ضرورت پڑھ سکتی ہے اور یہ سفر وہ ہیں نہ بھی انسان کے پاس ہو وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے اس کو کرایہ ادا کر دے گا اس کی معلی خدمت کر دے گا تابن کر دے گا لیکن جس سفر پہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ربانہ ہونا ہے وہاں ماں کام نہیں آئے گی باں کام نہیں آئے گا بھائی اور استاد اور دوست کوئی کام نہیں آئے گا وہاں اگر کام آئے گے تو اپنے ہی کیے ہوئے نیت عباد کام آئے گے اللہ ہمیں دنیا میں عزت عظمت کے ساتھ زندہ رکھے اور جب موت آئے اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرمائے اور قرآن سنت کے مطابق ہمیں زندگی پسر کرنے کی توفیق ادا فرمائے سہارک اللہ ہم بے حمدی کا نشہلو اللہ یا ہم لہ انتا نستفر سلام علیکم وآلہ اللہ تعالیٰ شیخ مطلب کو جدائے خیر عطا فنمائے اور آپ ساتھیوں کو بھی سنانے کے لیے اتنا سفر کر کے تشریف لائے حقیقت میں وہ پاکستان سے آئے ہیں تو چار ہزار کلومیٹر بندہ ہے یہاں سے تو چار گھنٹے تو ہونے چاہیے تھے ایک گھنٹہ تو اسے حساب سے بہت تھوڑا ہے چلیں جو اللہ کو منظور ہے اور ہمارے وہ ساتھی جن کو بیش بیش میں سے جو پنجابی سمجھ نہیں آرہی تھی اللہ ان کو بھی جزائق خیر دے بعض مسجدوں میں ہم جاتے ہیں وہ پندہ بیش منٹ کا موانا کچھ بیان ہوتا ہے تو بعض عربی اس میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو اردو ہماری زبان سمجھ نہیں آرہی تو وہ پورے درس میں پندہ بیش منٹ بیٹھے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں بعض سے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کو سمجھ جاتی نہیں ہے کہتے ہیں ہم برکت کے لئے بیٹھے جاتے ہیں قرآن کی آیت تو سنی رہتے ہیں تو اس جی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بیش میں بات سمجھ نہیں آرہی حالانکہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں نا ہر ابتے بعد ہر جمعہ والے دن جمعہ کا قبض ہوتے ہیں تو بیس پچیس منٹوں میں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی بیٹھے جاتے ہیں تو ساتھیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی اگر ساتھ تھوڑی پنجابی بھی ہو رہے ہیں کیوں جی پریشان تو نہیں ہوئے آجی پریشان یہ دیکھیں پہنے دیش کے ساتھ ہمارے وہ